فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسل على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کے اس مجلس میں میں قربانی کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کو قربانی کرتے ہوئے ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے اس لئے کہ قربانی جو اللہ رب العالمین کی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اور یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان آداب کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا سکھایا ہے ان کے مطابق قربانی کے اس عمل کو انجام دیں تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو عدب قربانی کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور زبح کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوری کو اچھی طرح سے تیز کر لیں اس لئے کہ حدیث کے اندر ہے حضر الشداد بن عوص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے احسان کو فرض قرار دیا ہے فرض کر دیا ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةِ تو جب تم قصاص میں کسی کو قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو وَإِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الزِّبْحَةِ اور جب تم اپنے زبیحے کو زبح کرو جانور کو زبح کرو تو اس کو نہایت ہی بہترین طریقے سے زبح کرو وَالْيُحِدَّا حَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَالْيُرِحْ زَبِحَتَ اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی چھوری کو اچھی طریقے سے تیز کر لے اور اس کے ذریعے اپنے زبیحے کو آرام پہنچائے سکون پہنچائے تو میرے بھائیوں سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ جب ایک انسان جانور کو زبح کرے تو اس سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اس چھوری کو اچھی طریقے سے تیز کر لے تاکہ اس کے جانور کو تکلیف نہ پہنچے اسی طرح دوسرا عدب یہ ہے کہ جس چاہیے سے اسے جانور کو زبح کرنا ہو اسے اس کے سامنے نہ تیز کیا جائے اسے اس جانور کے سامنے نہ تیز کیا جائے بلکہ اسے کسی آر میں تیز کر لیا جائے یا اسے پہلے سے ہی تیز کروا لیا جائے تاکہ وہاں پر اسے تیز کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ جس نے اپنی بکری کی گردن پر اپنا پاؤ رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر وہ اسی کے سامنے چھوری کو تیز کر رہا تھا اور وہ بکری اسے دیکھ رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز نہ پسند آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم نے اس چیز کو پہلے کیوں نہیں کر لیا یعنی تمہیں جو چھوری تیز کرنی تھی تو تم نے اس کو پہلے کیوں نہیں کر لیا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسے بار بار موت دو یا تم اسے بار بار مارنا چاہتے ہو تو میرے بھائیو یہ چیز انسان کو ضروری سمجھنا چاہیے کہ اسے قربانی کرنے کی شریعت میں اجازت تو دے دی گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاکہ وہ اس کے ذریعے جانوروں کو تکلیف پہنچائے اس لئے یہ آداب بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ چھوری کو اچھی طریقے سے تیز کر لے اور جانوروں کے سامنے چھوری کو تیز نہ کرے بلکہ کہیں کسی کونے میں کسی آر میں جا کر وہ چھوری کو تیز کر لے اس لئے کہ یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے اور بساوقات تو دیکھنے میں یہ چیز بھی آئی ہے کہ بعض بھائی جانوروں کو لٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی گردنوں پر چھوری چلاتے ہیں اور چھوری تیز نہ ہونے کی وجہ سے گردن صحیح طریقے سے کٹتی نہیں ہے اور وہاں پر تکلیف ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ اپنے چھوری کو تیز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جانوروں کو زبا کرتے ہیں تو میرے بھائیو یہ صرف اور صرف تکلیف پہنچانا ہے ایسا ہمارا اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے قربانی کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے لیکن اس کے ساس اور اس کے آداب جو بیان کیے گئے ہیں اس کا بھی پاس و لحاظ رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے ہم تاکہ ان قربانی جب کرے تو جانوروں کو سکون پہنچائے اس لئے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے وَلْيُرِحْ زَبِحَتَا تم اس کے ذریعے اپنے زبیحوں کو سکون پہنچاؤ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو تو اس چیز کا ان آداب کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے امام نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کے سامنے زبیحہ کے سامنے چھوری کو تیز نہ کرو اس کے سامنے چھوری کو تیز نہ کرو اور نہ ہی ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبح کیا جائے آپ کسی کو زبح کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو جانور کھڑے ہیں ان کو کسی کونے میں ایسی جگہ ان کو کھڑا کر دیا جائے جہاں سے ان کو یہ چیز نظر نہ آئے تو اور اسی طرح ایک تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ نہ کسی جانور کو گھسیٹ کر جس جگہ زبح کرنا ہو وہاں پر اسے لائے جائے یعنی اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائے جائے وہ ظاہر سے بات ہے جب وہ کسی کو زبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں تکلیف پہنچے گی اور جب انہیں جس جگہ زبح کرنا ہو وہاں پر گھسیٹ کر لائے جائے گا تو اس جگہ پر بھی انہیں لے جاتے وقت ان کو تکلیف ہوگی تو ان تمام جو ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور نہایت ہی آسان طریقے سے اچھے طریقے سے کتاب السنت کے اندر جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہمیں جانوروں کو زبح کرنا چاہیے اسی طرح ایک تیسرا عدب یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ انسان جب زبح کرے تو اپنے ہاتھ سے زبح کرے لیکن اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ اپنا نائب بھی دوسرے انسان کو بنا سکتا ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَازِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّ وَيُكَبِّر فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفید سیاہی سیاہی مائل مینڈوں کو قربان کیا دو مینڈوں کو قربان کیا جو سفید اور سیاہی مائل تھے ان کو قربان کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردنوں پر اپنا پاؤ رکھا ہوا تھا اور اللہ کے رسول نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر انہیں اپنے ہاتھ سے زبح کر دیا تو میرے بھائیوں ایک انسان کو چاہیے کہ اگر وہ زباہ کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے زباہ کرے ورنہ اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے جگہ وہ اپنا نائب بھی کسی دوسرے کو بنا سکتا ہے اسی طرح ایک اور عدب قربانی کے گوشت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ کہ تم قربانی کے گوشت کو خود بھی کھاؤ اور اسے بھوکے فقیر اور مسکینوں کو بھی کھلاو اور اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ کہ تم اسے خود بھی کھاؤ اور جو سوال کرتے ہیں انہیں بھی اور جو سوال نہیں کرتے انہیں بھی کھلاو تو میرے بھائیو جو انسان جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے تو جب وہ قربانی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تمام لوگوں کا خیال رکھے غربہ و مساکین کا خیال رکھے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے علماء نے قربانی کے گوشت کے متعلق اس کو تین حصوں میں تخصیم کر دیا ہے ایک حصہ تو انسان اپنے لئے رکھ سکتا ہے اور دوسرا اپنے پڑوسیوں کے لئے رشتہ داروں کے لئے آنے جانے والے لوگوں کے لئے اور تیسرا جو ہے وہ غربہ و مساکین میں تخصیم کرنے کے لئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی قربانی کرے تو اپنے آج پڑوس کا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے اس کے اندر غربہ و مساکین کو بھی کھلائے اور اسی طرح قربانی کے گوشت کو زخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو و تزویدو و دخیرو کہ تم اسے خواہو اسے زخیرہ کرو اور اسے سفر پر بطور توشہ بھی انسان لے جا سکتا ہے تو اسی طرح یہ چیز قربانی کے گوشت کے تعلق سے تھی اب اسی طرح ایک آخری عدم قربانی کے خال کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول اس تعلق سے جو ہے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس طرح قربانی کا گوشت فروغ کرنا درست نہیں ہے اسی طرح قربانی کے خال کو اس کے چمڑے کو بھی فروغ کر کے اس کی قیمت کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا یہ چیز بھی جائز و درست نہیں ہے یا تو آپ اسے اپنا خود استعمال کریں اور یا تو جو ہے اسے صدقہ کر دیں اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَنْ بَعَ جِلْدَ اُزْحِيَتَهُ فَلَا اُزْحِيَتَ لَهُ کہ جس نے قربانی کی خال کو بیچ دیا تو اس کی قربانی نہیں ہے جو شخص اپنے قربانی کی خال کو بیچے تو اس کی قربانی نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اس چیز کا احتمام کرنا چاہیے ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے قربانی کی خال جو ہے آپ صدقہ کر دیں کسی جگہ پر یا کسی غریب کو آپ جو دے دے تاکہ وہ چیز اس کے فائدے میں آ جائے اسے آپ اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں لیکن اس کی قیمت کو جو ہے آپ اپنے استعمال میں اور اس سے فائدہ نہیں ہٹا سکتے ہیں نہ ہی اسے بیچنا جائز ہے تو میرے بھائیوں یہ تمام آداب تھے ان باتوں کا ہمیں پاس و لحاظ رکھتے ہوئے قربانی کرنا چاہیے میں پھر سے یہ بات کہوں گا کہ شریعت میں قربانی کرنے کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہ کہ جانوروں کو تکلیف پہنچانے کے لئے اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے متعلق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم جو زبیہ اور جو جانور تیرے راستے میں قربان کرے اللہ رب العالمین تو انہیں قبول فرمالے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا